اسلام علیکم ایورز اسلام ابو بکر اسلام اسٹیٹ اینڈ بیلڈرز بیری اٹون کھراچے کے پلیٹ فارم سے سپیشلی اب جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ان لوگوں کے لیے ہے اب بہت سارے کلائنٹس ہم سے بات کر رہے ہیں کہ آپ والی پیشنز ہم ان کو بتائیں جہاں پہ کم سے کم پرائیسز ہیں ویلاز کی جہاں پہ زندگی بلکل اب شروع ہونے لگی ہے جہاں پہ لوگ بلکل اب آنے لگے ہیں تو اس وے سب سے جو اچھا سب سے ایکنومیکل اور سپیشیس جو ویلی ایریا ہے جس میں ویلاز جو بلکل آباد ہو گئے ہیں اب وہاں پہ کافی ساری فیملیز نے آ کے رہنا شروع کر دیا ہے وہ پریسن تھرٹی ون کے ویلاز ہیں پریسن تھرٹی ون کی اگر بات کریں تو بلکل جنا کے اوپر آپ سپورٹ سیٹی کے بلکل اڈجیسنٹ جہاں پہ پریسن تھرٹی فائیو اور سپورٹ سیٹی کے ویلاز ہیں ان میں صرف ایک روڈ کا فرق ہے وہ ویلاز ہیں جہاں پہ اب لوگوں نے رہنا شروع کر دی ہے یہ بلکل مین جنا کے اوپر آتے ہیں اس وقت اس کی جو پرائیسز ہیں وہ ایٹی لیکس سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اور تقریبا ایک کروڑ کا قریب تک جاتی ہیں اس کے کارنرز اور سیمی کارنرز میں بہت سارے ویلاز ایسے ہیں پریسن تھرٹی ون میں جن میں ابھی گریہ سٹرکچر ہے اور کمپلیٹ نہیں ہوئے لیکن یہاں پہ کام بڑا سپیڈیلی ہو رہا ہے پریسن تھرٹی ون میں اور پریسن تھرٹی ون میں کیونکہ لائف سٹارٹ ہو گئی ہے وہاں پہ لوگوں نے رہنا شروع کیا ہے تو اس وجہ سے اب جو اس کی پرائیسز ہیں وہ ہائر سائٹ پہ جانے شروع ہوئی ہیں جس طریقے سے آپ کسی بھی اور پریسن کی بات کریں اور دوسرے ویلاز ہیں قائد ویلاز ہیں یا اقبال ویلاز ہیں یا ٹین اے کی ویلاز ہیں اسی طریقے سے نو ٹو آن ورڈ ان ویلاز کی جو مارکٹ ہے وہ گروہ کرنے جاری ہے اس میں ایک چیز بہت امپورٹن یہ ہے کہ اس سے پہلے پریسن تھرٹی فائن میں بھی پوزیشن دیا ہوئے لوگ وہاں پہ بھی رہ رہے ہیں جس کے اس وقت کے ویلاز کی پرائیسز کم ہیں اور نو ٹو آن ورڈ اگر آپ بات کریں تو یہ زیارتہ بڑھتی جائیں گی جیسے جیسے یہ ویلاز پاپولیٹڈ ہوتے جائیں گے اور جیسے جیسے جو گری سٹرکچرز ہیں وہ کمپلیٹڈ سٹرکچرز میں آتے جائیں گے اگر بات کریں اس کے جو ٹوٹل ایریا کی تو جو پریسن تھرٹی ون کے ویلاز ہیں پریسن تھرٹی ون کے ویلاز بیسیکلی ٹو ہنڈرز کے ایریا آرز کے ہون پیپرز آتے ہیں ادر ویس یہ ٹو تھرٹی فائیو کے فیزیکلی وہاں پہ اگزیسٹ کرتے ہیں یہ بڑے سپیشیس ویلاز ہیں اس کے حوالے سے یہ بہتر ہیں ان میں جو ونٹیلیشن ہے اور کیونکہ بالکل مین جنا کے اوپر ہیں اس کے ایریا میں پاپولیشن ہے اس لیے بڑا آئیڈیل پریسن بھی بنتے ہیں اور بڑے آئیڈیل ویلاز بھی بنتے ہیں کہ یہاں پہ آکے اب لائف کو سٹارٹ جو لوگ کر رہے ہیں یا جو پلان کر رہے ہیں بیریہ میں فردر آکے رہنے کے لیے ریزیڈنٹ کے حوالے سے یا وہ لوگ جو یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ فردر جا کے اس میں ان کو اچھا آروائی ملے تو اس وقت سب سے اچھی آپشن آروائی کے حوالے سے ریزیڈنٹ کے حوالے سے کم پرسر کے ساتھ پریسن تھرٹی ون کے بھی لاتے ہیں بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ دور کفی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بات اصل یہ ہے کہ یہاں پہ زندگی آ چکی ہے یہاں پہ تھرٹی فائن میں بھی لوگ رہ رہے ہیں اس میں تھرٹی ون میں بھی لوگ رہ رہے ہیں اس کی شاپنگ گیلری بلکل ریڈی ہے وہ جلدی آپریٹیو ہونے والی ہے اس کے بعد اگر بات کریں تو اس سے جو کم پرائس یعنی کمپیلٹیوی اس سے بہتر جو پرائس ہے وہ ہے پریسن ٹین اے اور الیون اے کے ویلاز کی ٹین اے کے ویلاز کافی سارے پاپولیٹرڈ ہو گئے ہیں وہاں کی شاپنگ گیلری بھی کام کر رہی ہے مسجد بھی انشاءاللہ جلدی اپریٹر ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ کیونکہ زندگی آ چکی ہے وہاں پہ تقریباً ایک کروڑ دس لاکھ کے قریب آپ کو سٹارٹ ہو جاتا ہے یا وید کی ویلاز ہیں ٹین اے کے اس کی طرح اس کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ اگر آپ بات کریں تو الیون اے کے ویلاز ہیں وہاں پہ بھی لوگ رہ رہے ہیں پاپولیٹرڈ ایریہ تو ان کے بھی ریٹس اسی طریقے سے اب نوٹ و آن ورڈ اوپر جائیں گے جو 11 اے اور 10 اے ہیں یہ بیسیکل اگر آپ دیکھیں تو بلکل ہائٹ پہ ہیں ایون الی بلوگ کے بلکل اپوزٹ سائٹ پہ ہائٹ والے جامعہ مسجد سے اوپر کی طرف آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ بھی بڑے ایکسیلنٹ اور کمپیرٹیول ایکنومیکل ویلاز ہیں سپیشلی آج کی بات کرنے کا مقصد انہی لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ بہریہ ٹون میں آئیں اور کم پرائسز میں آئیں اور ایک سپیشیس ویلاز میں اپنی فیملی کے ساتھ رہیں ان کے لیے سب سے پہلا اچھا آپشن میرے خیال میں وہ پریسنٹ 31 کے ویلاز ہیں جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اس کے بعد 10 اے اور 11 اے کے ویلاز ہیں اس سارے ویلاز کے اگر بات کریں اس میں درمیان میں 27 کے ویلاز آتے ہیں پریسنٹ 27 میں تین جگہ پہ اون پیپر اون میپ ویلاز ہیں ایک فرنٹ پہ ہیں بیک پہ ہیں اور سینٹر میں لیکن جو فرنٹ والے اور بیک والے ہیں وہ فیزیکلی اگزسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر کام ہو چکا ہے ریڈی ہوتے جا رہے ہیں بہت سارے ویلاز ہنڈر پرسنٹ ریڈی ہیں اور ان کی جو کیز ہیں بہریہ کو ہینڈ آور کر دی گئی ہیں پریسنٹ 27 بھی بالکل مین جناہ کے اوپر ہے جیسے ہی لندن بریج کو کراس کرتے ہیں آپ مین جناہ پہ تو آپ کے رائٹ سائٹ پہ پریسنٹ 27 ہے اور جو پیچھے والے ویلاز ہیں بیک سائٹ والے ان کو بلکل جو لندن بریج ہے ان کے اوپر جاتا ہے 15 بھی کے بلکل سامنے تو یہ بیک سائٹ والے ویلاز ہوں یا فرنٹ والے دونوں ہی بڑی اچھی لوکیشن کے ہیں اور یہاں پہ ابھی لوگوں نے رہنا شروع نہیں کیا لیکن ایون دین یہ اچھے ویلاز ہیں اور ہوفیلی بہت جلد یہاں پہ بھی پوزیشن ملنے والے ان کی پرائیسز جو ہیں وہ تقریباً اگر بیک سائٹ والے ویلاز اور اگر فرنٹ والے ویلاز کی بات کریں تو وہ ایک روڑ پانچھے لاکھ سے سٹارٹ ہو کے ایک روڑ بیس پچھے لاکھ تک بھی جاتی ہیں ان کے حوالے سے فردر جو بیریو ہومز میں یہاں پہ ویلاز ہیں اور کمپیرٹیوی ایکنومیکل ہیں فردر فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں اگر آپ یہاں پہ بائنگ یا سیلنگ کرنا چاہ رہیں تو آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں ہمارے پاس اچھے انوینٹری اس کے حوالے سے ہے انشاءاللہ آپ کو پراپر ہم اسسٹنس بھی دیں گے اور گائیڈنس بھی دیں گے تینک یو سو موچ فورٹ